توبہ تو قبول فرمالی تھی پھر انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم کیوں تھی دیکھو اے یہ علم دورہ ہونا چاہیے نا سوال کے ساتھ پھر بات سمجھ جاتی ہے اول دو جی آدم علیہ السلام سوال کریں اس کے لئے کہ توبہ کا سفر نیچے شروع ہوا ہے آ کے وہ آن توبہ کے مطموع نہیں ہے جنت میں توبہ نہیں ہوتی وہ جنت ہے توبہ ہوتی ہی جنت کے بارے توبہ کا مطلب بھی ہے جنت سے آپ بارے کہ جنت میں داخل جائیں الحمدللہ ہوتی ہے توبہ نہیں ہوتی استغفراللہ جنت سے بار اور جب جنت میں پہنچ جائیں تب اور تو آدم علیہ السلام کو توبہ کا جو اطلاع علم دیا گیا علم دی چکے جنے لمحے پہلے استعمال جہاں سے آگے ہوا اسے ایک بات دوسرا اس میں پہلا بندہ ہے تو منظوری منظوری ہے ساری ہاتھی بھی منظور ہے انخواب کی منظور ہے اقرار بھی منظور ہے جب تقلیق اول ہی ہے منظوری منظور ہے دوسرا آدم علیہ السلام کے تقلیق سے پہلے ہے اللہ کریم نے فشتہ سے ارشاد فرمایا کہ انہی جالی فل ارض خلیفہ ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اب یہ واقعہ جنت کا ہے وہ نے کہا تے دیکھوئے تو اتصاد ہی ہوگا اور ہم تیرے تقلیق بیان کرتے ہیں تو یہ کہا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں گویا کہ پروگرام کے مطابق آدم علیہ السلام کا عمل اور فنکشن زمین تاری ساتھ خلیفہ پھل جنت ہے نا چاہیئے تھا نا خلیفہ جہاں ہیں اور تقلیق کا مدعہ یہی ہے کہ زمین ہی کا سفر ہے اور عزور پاک کی تشیف آوری زمین ہی کے سفر میں ہے سارے آسمانی واقعہ زمین پر ہی ہوتے ہیں ہر واقعہ سارے آسمانی واقعات اور اللہ تعالیٰ کا جو پہچان نرفان صداقتیں ہیں جنت میں تصیح نہیں سارا یہاں کا سفر ہے تو گوئے کہ این منتشاہ کے مطابق توبہ کے سفر جہاں ہے توبہ منظور ہو تب بھی ایک خاص مدرس کے بعد وہاں جانا ہے جنت میں جہاں سے آیا ہے تو اس میں کوئی بھی ذات نہیں ہے سفر این مطابق ہوا پرگرام کے مطابق جہاں پر آئے اور پرگرام کے مطابق استقفال ہوا پرگرام کے مطابق جہاں ہے حضور پاک بتشریف آوری پرگرام کے مطابق سب کا رجوع اللہ کی طرف اور پرگرام این مطابق جنت پہ جانا ہے تو یہ اس میں تو کوئی استقفال نہیں ہے بلکل پرگرام کے مطابق سے ہی چلتا ہے زمین کا خلیفہ زمین پر ہی آگے خلافت کریں گے ہاں خلیفہ کی پیدا استقفار سے ہوتی ہے چلو اچھی بات ہے استقفار قبول ہو جائے تو انتہائی مقام ہے جہاں پر حضور پاک کی تشریف آوری یہ اللہ تعالی اس کو بہتر جانتا ہے کہ وہ گناہ تھا پہلا گناہ تھا یہ کیا تھا زمین پر آنے کا واقعہ کیا ہے جنت سے نکلنے کا واقعہ کیا ہے جیسے بیان وہ ایسی ہے کہ آگے درست قریب مد جب واقع ہو گیا یہاں پر تشریف لائے جنت اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جنت جب وہ جیسے سفر شروع جاتا ہے جنت کی حد سیسر حد زمین سے کوئی ملی ہوئی ہے زمین سے ملی ہوئی کا امکان جن ہو سکتا ہے کہ آپ کا سجدہ جو ہے نا یہ آپ کے مسجود سے ملے ہوئے سبحانی یعنی کہ آپ کا پشانی سر سجدے میں ہو تو بات مسجود تک جاتی ہے خدا تک جاتی ہے جاتی ہے نا تو کوئی ہے کہ عبادت جہاں ہوتی ہے اور ملدوری وہاں ہوتی ہے جہاں اور وہاں میرے خیالے کوئی نہیں ہے جہاں وہاں ایک ہی ہے تم میرے ذکے کرو میں تمہارے ذکے کرتا ہوں تم دعا ماندو ہم ملدور کرتے ہیں دعا منظوری اور مانگنے والا اور دعا منظور کرتے والا قریب قریب رہتے ہیں اس لئے یہ زمین اور وہ آسمان ایک ہی زمین ہے ریکی آسمان آسمان سے یہ زمین آسمان ہے زمین سے وہ آسمان آسمان ہے اس لئے کچھ نہیں آپ کہتے تھے کہ ایک بات کیا ہے تو اللہ قریب ایک کام ہے کہ اللہ ازہر ہے وہ ماننے والوں کے جہاں قریب ہے کتنا قریب ہے بہت قریب ہے تو یہ زمین آسمان سے بعض اوقات بلند ہو جاتی ہے آج جس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آسمانی آسمان ہے اس لئے یہ سوچنے والی بات ہے کہ کسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو اس بات سمجھ نہیں آگی اللہ تعالیٰ آپ نے دھار زمین پر ہے تو اللہ خود کہتے ہیں بیت اللہ تو اللہ کا گھر اگر زمین پر ہو تو بیت آسمان کسے کہتے ہو گھر ہونا ہے تو اللہ اس کے نام ہی ہے جسے اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر جائے یہ زمین پر ہے ایک تو زمین پر تین گھر ہے ایک تو بیت اللہ شریف ایک لا مقام لا مقام کہاں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ وہ تھی جو نہ ہو وہ ہے لا مقام میں اللہ رہتا ہے لا مقام کیا ہوتا ہے جہاں تک خیال جاتا ہے وہ لا مقام ہی لا مقام ہے آپ آسے مجھ رہے ہیں بس اللہ کی سہد وہاں تک لا مقام تیسرا جو ہے وہ مومن کے دل میں رہتا ہے جہاں مومن ہے وہاں عرش ہے یعنی کہ قلب المومن عرش اللہ مومن کے دل اللہ کا عرش ہے تو زمین میں مومن کا ہونا اللہ جاللہ کے عرش کا ہونا ہو سکتا ہے اور آسمانوں میں اللہ ہے گھر اس کا زمین پر ہے زمین ہی آسمان میں ہو گئی ہوتا جا سکتا ہے لا مقام میں زمین بھی شامل ہو سکتی ہے لا مقام وہاں بھی نہیں ہوگا یہاں بھی نہیں ہوگا اس لئے یہ سارا واقعہ مربوط ہے جو آپ مانگنے والے ہوتے ہیں جسے آپ دعا مانگنے والے ہوتے ہیں رب ادھر ہے تو رزق یہاں ہے کہہ سب جہاں پاس تو رب ادھر ہے تو رزق ادھر ہے تو شاید رزق پچانے والا رزق بھی دری ہو نہیں یہاں سے نہیں کہہ سکتے آپ کہنا نہیں چاہیے بل رزق کے ساتھ رزق کا دلگ ساتھ ساتھ ہوگا ایسے ہو سکتے ہیں تو صفات جہاں ہیں ذات وہاں ہے صفات تو ذات شاید رکھی ہو یہ بھی سوچے جا سکتا ہے اور پکمبر جہاں ہے پکمبر مانے والی ذات وہاں ہے پتہ نہیں جہاں وہاں آئے گی ہو موسیل اللہ السلام سے بات ہوتی ہے بات کرنے والا وہی کہیں دھو اور کبھی آپ کے دل کے ساتھ ہی نہ ہو اس لئے ان باتوں کو آپ نہ سوچا کرو کہ اللہ کہاں ہے جو غالبا جہاں ہوتی جہاں ہے وہی اللہ اللہ ذات نہیں ہے آپ کے ساتھ ہے ذات کے طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ آسے میرے آپ کے ساتھ صفات ہے ذات آپ کی سمجھ سپار ہے موجود ذات کہا ہے ذات اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن تم نے کہا ہے سمر کرنا ہے ذات کا صفات کے ذریعے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ اس لئے آپ کے لئے ذات جہاں کی ذات ہونے کو گمان ہو جائے کہ یہ ذات اللہ ہے وہاں سے بھاگ جاؤ ذات نہیں ہے یعنی کہ آپ کی سمجھ میں ذات کے طور پر کچھ چیز آ جائے بھاگ جاؤ یہ نہیں ہے صفات کی حد تک مان لو کہ اس ذات میں اللہ کی صفت کا پرتو ہونے کے ابقانات کا کچھ حصہ پایا جائنے کا ممکن ہاتھ ہے تو نیسی بات تو ذات ذات پر اللہ سمجھ سپار رکھو اس لئے بات اگر کہتے ہیں کہ اللہ کو تم سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نہیں ہے سانسی بات ہے جو ذات اللہ بننا چاہے وہ اللہ نہیں ہے وہ اللہ سے ملنا ہے کہ وہاں پر یہاں آگے وہ خطرہ ٹل جاتا ہے کہ اللہ کے قبیر صلی اللہ علیہ وسلم دراصل آپ ہی ہے اللہ آپ ہی یہ نہیں کہنا اس لئے نہیں کہنا کہ اللہ قبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں جانتی کہ ہم تباریدر انسان ہیں ہم پر بھی نہ دلتی یہ نہ کہنا کہ یہ آپ ہی تھا کہ وہ میم کا پردہ یسے کہتے ہیں ہم لوگ مزورگ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ذات تھی آپ ہی عمل کرتی بہت سارا آپ ہی کھیل ہے تو آپ ہی ہے تب بھی آپ نہیں ہے اب آپ سمجھے یہ نہ کہنا کہ وہ آپ ہے فردہ فردہ رہنے دیا جائے کیونکہ کسی نے اجازت نہیں دی اللہ کی ذات کا بیان کرنے والوں نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کو یہاں مانو لیکن ہے جائیں پھر بھی ایسا ہے لیکن ذات ذکر پر نہیں ہے اور اللہ کی ذات ہے وہ ایک ذات ہے واحد ہے جختہ ہے ہے کہیں ہے اس ذر بھی ہو سکتی ہے اس ذر بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہنا کیا ہے کہ وہ ذات جائنہ وہ اللہ ہے اللہ ہے بلند ہے وہ ہونی سکتی ہے ضرور بہو ہونی سکتی ہے ایسی کے اندر کھیلتا رہا ہے ہے ضرور لیکن وہ ہونی سکتی ہے اس کا نمی پر پرٹہ رکھا زلہ الہ رکھا مظہر نور خدا رکھا تو مظہر خدا بھی نہیں رکھا کری پرٹہ رکھا مظہر نور خدا تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جہنبہ خدا ہی ہیں کسی بندے کو خدا نہیں کہا گیا اگر خدا کرنے کا حق ہوتا تو د vec مندے کو خدا کرنے کا حق ہوتا وہ بندہ عبادت نہ کرتا د vec مندے نے عبادت کیا وہ خدا نہیں سکتا مکہی بات کیا کہا آپ جس مندے عبادت کیا اللہ نہیں کہ سکتے کیونکہ اللہ آپ نے عبادت ہے آپ نہیں کہ سکتے تو اس لئے عابد جو ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا عابد اللہ نہیں ہو سکتا تو جتنے لوگوں پر اللہ ہونے کا سارے عامد سے اب یہاں پر آنکھے وہ ایک خاص فرقہ جو خاص مزور کو علی اللہ کہتے ہیں کیسے ہیں تو ان کو کہو کہ یہ علی اللہ ضرور ہے پوچھ لو حضرت علی اکرم اللہ وجہ سے پوچھ لو کہ آپ اللہ ہو ان کو کہتے ہیں میں نماز پڑھوں ابھی بتاتا ہوں نماز کس کی پڑھ رہے ہیں نساری اگر نماز پڑھ رہے ہیں پھر علی کی سب سے بڑی خوال جائے ہیں نماز میں یہ میں نے سننا ہے آپ ہی سننا سجدے بھی سجدے سجدے کس کا اللہ کون اللہ وہ جس کا سجدہ تھا جس نہیں کیا وہ اللہ نہیں سکتا اللہ نہیں یہ کہتا ہے اللہ ہونے کی ضرورت ہی کہا ہے انسان ہونا بڑی بات ہے اور اللہ کا ہونا بڑی بات ہے اللہ کا ولی ہونا بڑی بات ہے اللہ کی ضرورت سے نبی ہونا بڑی بات ہے سارک ایلہ نبی اور ولیوں میں ہے کہ اللہ سچ ہے نہیں ہے جب ہونے لگ جائے تو پھر آپ یہ نہ کرنا کہ ہے اور نہ ہونے لگ جائے تو کرنا ہے ضرورت نہیں ہے بات سمجھائے گی نہیں آئے گی اس کے ہونے کے لیے آپ کا یقین ہونے چاہیے کہ وہ ہے آپ سبر کرتے ہیں کہ ہے جہاں کہیں ہے جب وہ نظر آنے لگ جائے تو پھر جیس کرنا کہ یہ نہیں ہے سفر کرتے جاؤ اور اس نے اللہ کے طرف حاصل نہیں ہونا جب بھی ہوئے گا مذر ہی ہوگا جب بھی ہوئے گا مذر ہوگا جب بھی ہوئے گا ولی ہوئے گا جب بھی ہوئے گا نبی ہوئے گا اللہ ایس سچ اللہ نہیں ہوگا اور ایس ہی کہیں وہ ہے کہ تلاش اللہ ہے منظر اللہ نہیں ہے یہاں پر دنیا میں آپ آسے میرے ہیں میں تلاش کی قرآن کیا اللہ ہے تلاش کرتے جاؤں بھاگتے جاؤں یہاں کہیں اللہ ایسر تھا ایسر تھا ایسر تھا 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 ہے نہ اس کا فوٹو نہیں لے سکے اس کا بھاپ کو نہیں ہوگا اس کی علاج کو نہیں ہوگی جو پیدا ہوا وہ اللہ نہیں ہوگا اور اللہ کی صفحات ضرور ہوں گی بیان ہوگا سب کچھ ہوگا اور جس کا وصحال ہو گیا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا جس کی علاج ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہوگا جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا جس کے معو mapa ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہوگا اللہ بولتا ہے لیکن بولنے والا اللہ نہیں ہوگا بچہ آپ آسے مرے اس لیے یہ بات سمیدنے بارہ اللہ کو آپ یہ دیکھو کہ صحبہ کا علم بھی آپ دیتا ہے منظور بھی آپ دیتا ہے عزم اللہ علیہ السلام کو پروگرام کے مطابق پیدا کیا آنا یہاں تھا عزم اللہ علیہ السلام وہ گناہ آنا کرتے تھے جہاں کیسے آتے گناہ کو سواب نہ کرنا گناہ ہی سا اور یہ ضرال ہی ہے لیکن اونوچ کیا زیادہ ہی ہوتا ہے اس لئے ضرال بھی نہ کرنا اس کو جا آنا آنا تھا با آنا ضروری تھا اور اگر آنا ہی تکمیل ہے زندگی کی اور ضرور پاک کے سچی بابی جہاں ہی ہے اس لئے یہ گناہ نہیں تھا کہ گناہ کی آغاز نیکی کا نام کی طرف سے ہو گیا باہرہ یہ سارے لحاظ ہیں ان کو آپ دیکھتے جاؤ عزم اللہ علیہ السلام کے سفر جو توبہ تھا ادھر شروع ہوا یہ بہانی ہوا تیرے ملہ تعالیٰ نے دیا توبہ منذوری ہوئی تو پھر جنت سے نکالنے کے بعد کا واقع ہے جنر پھر عزم اللہ علیہ السلام کی ہے یہ چھوٹا سفر ہے درمیان میں کچھ عرصہ کہ جہاں سے توبہ جہاں سے بے پیغمبروں کے سفر جہاں سے ماننے والوں کے سفر پھر جنری آپ نے تکمیل کی طرف چل جائے گی پھر اللہ گروپ گروہ حضر جائے گی اللہ سے اللہ تک کل کائنات کے سفر یہ جب سفر ختم ہو جائے گا پھر آپ کو لیکھو گے کہ وہ بہت سفر ختم ہو جائے گا کروڑا ہاں تعلقہ بہت سفر ختم ہو جائے گا تکمیل ہو جائے گی تو یہ میں بجاروں کے لئے دہلہ کو بس مانتے چلے جاؤ جب یہ پر چل جائے گا کہ جاننے کا سفر حضر ہو گیا جان کرنا خطرہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عصہ ہوتا ہے نا کہ ان پر کچھ کمرا ہی تاری ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ تعلقہ نے خود ہی مجھے کہا کہ لاحام ہونے شروع جاتا ہے کہ وہ راج کو خود ہی اللہ تعلقہ بات کرتا ہے وہ تو مجھے یہ بتایا کہ ایسے ہے اور اس میں سمجھو گمرا ہو گئے کہ لمبا چوڑا الہام کی ضرورت پہنی ہے اب سب کیا ہے الہام کی ضرورت پہنی ہے اللہ کے اگر حوالے سے تم بیان کرنے لگ جاؤ بات خطرے والی بات اب بتا رہا اگر تم بات اللہ کے حوالے سے بیان کرنے لگ جاؤ کہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے تو تم نبی ہونا چاہتے ہو جانت ہمار کھا جاؤ کیونکہ اللہ کی حوالے سے جو بات بیان کر رہے ہیں اسے کو نبی بولتے ہیں نبی کون ہے اللہ کی خبر دینے والا سمجھے اگر تم اللہ کی حوالے سے بات کرنے لگ جاؤ کہ میرے لنہ نے یہ کہا ہے کہ میں کہہ دوں کہ یہ ہونا ہے یہ ہونے والا ہے تو تم نبی کے مقام پر کھڑے ہو گئے اور اس مقام پر کھڑے ہونا منع ہو گئے جہاں سے مجھے گروہ نانے بغیرہ بغیرہ لوگ سارا ایک سرف ہو گئے تمہارے پر تنسل مقام ہے کہ اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ کرے آپ کو بات سمجھئے آپ سب اس لئے نبی کے مقام پر نہیں کھڑے ہونا اللہ سے رابطہ کرنے کے بعد بخلوق کے ساتھ بیان کرنے والے کو نبی کیسے ہیں ہوئی تھا مجھے پھر اللہ نے یہ کہایا کہ یہ واقعی چون ہے کہ ہمارے اللہ نے یہ کہا دیا اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ کہا ہوں یہ نبی کا مقام ہوتا ہے اس مقام سے غالب مقامی بند ہے لیکن یہ رسالت کہ رسالت پرغام پرغام اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے سے ہے اللہ عطا فرماتا ہے اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کا حرصہ آپ کو ملتا ہے جو کچھ علم آپ کو مل رہا ہے کہاں سے ملتا ہے آپ کو تا اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آل کے حوالے سے ان کے ماننے والوں کے حوالے سے ان کے چاننے والوں کے حوالے سے اور ان کے اولیاء کے حوالے سے ان کے علماء کے حوالے سے تو یہ حوالے جو ہے تو اسلام نے ایک کام اسحان کر دیا کہ براہ راست اللہ کے ساتھ عامد الرفس کا مضمون درہ آپ پر بندی ہو گیا اب آپ کے ذریعے دیں کہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کے ساتھ میری عامد الرفس ہے عامد الرفس میں آپ نے ضروری نہیں کہ مضمانی ہو ہے آپ کی عامد الرفس جائنا اس لیے آپ نے بہت آسانی مل گی اس لیے جتنے مسلمانوں نے زور لگایا اور جارت اللہ کے حوالے سے بات کی انہیں کہ پرغمبر بھی نجائے کرتے تھے کہ اللہ نے بتایا وہ مسائے سے آگے تو اسے سے پرغمبر کہا لے تھے جتنے لوگ نے نجائے بات کی جھوٹے نے بھی ساکتے تھے یہ کہ جب بات کی نبی کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت ملے ستوہات ہی کرتے ہوں دو دو چاہتے ہیں پانچہ بھی آدمی مرید ہوئے لیکن وہ جو بات کرتے ہیں سچ کے ساتھ کتنے جھوٹے مطلب پہ نبی آئے کافلہ پہ منا لیا دو چاہتے ہیں ہزار پانچہ ہزار منا لیا بندے لیکن جھوٹے کے جھوٹے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کو مقام کو بیان کرنا نبی ہونے کے دعویٰ کے ساتھ جمعنا ہے اس لیے آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوالے سے آپ ازاں بات پیان کر تو اللہ ہے جہاں کہیں آپ کے پشانیوں کے ساتھ آپ کے دلوں کے ساتھ دلوں کی زرگن کے ساتھ صلی اللہ آپ کے مشاہدہ میں بھی آجائے لیکن آپ لوکیٹ کرنے لگ جاؤ گے تو غلطی جائے گی تو آپ نہیں لوکیٹ کرنا کہ وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے یہ اللہ ہے ہے وہ اور یہی اللہ ہے بہر خیالوں بھی ہے کہ ہر کے ذات پیروں ذات حقرہ جس نے پیر اللہ کو ایک ذات مانا امرید نہ ہوا پیر اللہ ایک ہی ذات ہے ذات ایک ہی ہو پیر بہرحال پیر ہے اور اللہ بہرحال اللہ ہے نبی بہرحال نبی ہے اللہ بہرحال اللہ ہے عبادت کرنے والا اللہ نہیں ہے پیر چاہے کس میں ہی ہو جائے مگر عبادت کرنے والا اللہ نہیں ہے اللہ وہ جو عبادت نہ کرے اسے ضرور سے کونی اسے کوئی بڑا ہوتے جس کا کوئی ماں واپ ہو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا ہے جس کی اولاد وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا ہے جو پیدا ہو وہ بھی اللہ نہیں ہے جو مرد ہے وہ بھی اللہ نہیں ہے جو بجود رکھتا ہے وہ بھی اللہ نہیں ہے اور جو نظر ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو نظر ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے یہ راز ہے کہ نظر آتا ہے نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن نہیں ہے دیکھ سکتے ہو دکھا نہیں سکتے آپ کو پاسم نہیں دیکھ سکتے ہو دکھا نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہو محسوس کرانی سکتے پر آپ کے ساتھ ہے جیسے ہے تو ہے تو وہ الفاظ میں ہزار بار آ جائے لیکن دیمنشن میں نہیں آئے گا دیمنشن کا وہ وہ بائشوڑائی میں اسی کیا کہتے ہیں ترجمہ جرمنشن کا اتراف اتراف اس کی اتراف نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے اور اس کا وجود ہے اور وجود نہیں ہے بولتا ہے زبان نہیں ہے دیکھتا ہے نگاہ نہیں ہے آنکھ نہیں رکھتا دیکھتا ہے ضرور ہے سنتا ہے کون بغیر اللہ تعالی نے خود کا ہے کہ وہ کنکر آپ نے نہیں مارے میں نے مارے ٹھیک ہے اسی نے اٹھیک ہے مجود تو ثابت نہیں ہے مجود تو ثابت نہیں ہے کہ وہ جو آپ کے بارے آس میں دیکھن کر وہ ہم نے مارے ہم مرادہ ہو سکتے ہیں اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کی کان بن جاتا ہوں اس کی کان بن جاتا ہوں آپ نے نہیں بنتا ہوں آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کان سے سن سکتا ہے تو یہ ہے کہ وہ کان بنانے والا ہے سماعت کا اور فرمولے رکھتا ہے آنکھ بنانے والا ہے دیکھنے کے اور فرمولے رکھتا ہے دل بنانے والا ہے اس کے محسوسات اور ہیں آپ کو فاصلوں کا پیدا کرنے والا ہے آپ فاصلوں سے ازاد ہے زمان و مقام پیدا کرنے والا ہے آپ زمان و مقام سے ازاد ہے انسان تو پیدا کرنے والا ہے اور آپ میں انسان سے ازاد ہے تو یہ ہے بدلے میں اس کے بارے میں بہت دیسی یاد چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ٹھوٹ شاہ کو اللہ کہہ دیں تو میں اس سے غیر مری کرنا کہ میں نظر نہیں آتا ہوں کہ آپ پر تک کہا جائے جب کچھ آ جائے تو آپ نے پاتھ رکھو بات بتانا نہیں ہے جس آدمی کو جو محسوس ہو لگا جارے گا یہ ایسی چیز ہے تو اس کا اچھا مطاقہ فرمولہ کہ یہاں پر اس کی دیکھنا نہیں ہے اس دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو پھر وہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہا جس نے دیکھتی ہے دیکھنا کیا ہوتا ہے باہرلجہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو شخص میں آپ کو یہ بتا رہا ہے جو شخص آپ کو یہ کہنا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ کو اس کو جھٹے دلو دیکھ کے آیا ہوں کو نہیں جو فروانہ شما کو دیکھ کے واپس آیا وہ کوئی مکڑی ہے دیکھ کے واپس آنے والا مقام کو نہیں ہے دیکھ کے تو وہ یہ رہ جانے والا مقام ہے جس نے دیکھا پھر واپس کیسے آسکتا ہے واپس نہیں آسکتا ہے اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے ہاں ایک بات یہ بڑی اہم ہے کچھ لوگ آپ نے موجوس ہے موجوس موجوس آدمی ایسی گپے مارتے رہے ہیں جس نے اللہ سے ایران پسی جو موجوس ہو گئے ہیں وہ یہ بات سناتے رہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں نے سنا جی خواب آئی بالکل پشارت ہو گئی اور ہم محفل میں آئے ایرپا کی محفل میں آئے اللہ کے قریب ہو گئے صاحب مجھے اس صاحب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رہے ہم سے موجوس ہو گئے ہیں جب آئی موجوس ہو جائے تو گپے لگا رہا ہے شروع کر لیتا ہے کہ مجھے بنا دیا کوئی جھٹھا کچھ مان گیا کوئی جھٹھا کچھ بان گیا اب ولی کوئی ایسی یونیورسی تو ہے نہیں جہاں سے سڑکر ملے ولایت کا کہ ولی کا دکھنی لیا ہے جو تیرے آپ کو آئی ملے کے پیٹ نہیں کر لیتے ہو آپ آئی میاں کے جو ولی ثابت کرتے ہیں آپ نے آپ کو ثبوت و ایسا ہے کن جو چرس جس کو بنایا گیا اس نے کبھی نہیں کہا کے بنایا گیا تو اپنے فنکشن کرتا رہے گا بات اب نہیں کرتا رہے گا جس نے بنانا ثابت کرنا شروع کر دیا سمجھو کہ یہ وقت ہے کہانی بنا رہا ہے جس نے محفل ثابت کرنا شروع کر دیا کہ مجھے خواب میجھے محفل ملی وہ محفل ملی یہ بی ایسے ہیں بشمار بزرگ نمار لوگوں نے غیر بزرگ گھنہ باتیں کی ہیں تو اسی مطلب پر داستانیں لکھی ہیں کہ اسلام ہی خراب کر دی گھر کر دی سارے باطنی طور پر واقعات بنا لیے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا یہ مجھے جون اطلاع ملی پھر اس دفعہ جون اطلاع ملی بشمار لوگوں نے حضور پاک کے حوالے سے بات لیتی بڑی 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 محفل ملات کی کہ محفل نمبر ایک حضور پاک کے ساتھ دوسری محفل وہ واقعات میں آباس ایسی سابق دن ہوئی اس لیے کچھ ماجوس لوگ جو ہیں انہوں نے بہت مدالغہ آ رہی ہیں کی کہ کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں اس لیے میرا خیال ہے مشفرہ یہ ہے کہ انسان بنتے رہنا آپ لوگ یہ بڑا اچھا مقام ہے کوئی بہت کچھ بننے کوشنے کرنا کیا انسان بنتے رہنا بہت اچھا ہے خالی انسان ہونا بہت کافی اس میں کوئی نمائنہ کی ضرورت ہے کوئی دیئے کوئی رسلت دواتے جاؤ اور انسان انسان کیا ہے آپ نے حال میں مگن رہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی بہتان نہ بانکتے اس نے مجھے چکہ دیا جنگ اس نے مجھے نہیں کہا یہ جو لوگ جانگا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ سارے یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ ایسے جنگ کے تمہیں بڑے بڑے واقعات آتے ہیں کہ ایک رکاب کے پاس آ جائے گا ایک آجمی نے خواب میں زیارت کی اور اس کو منظور پاس نے یہ فرما دیا کہ یہ ہے وہ یہ خاطہ چودہ آجمی کو اور لیکھ کے پیجے کرنا تمہارے پندر دن تمہارا خرابہ جائے گا اور یہ سارے کے سارے واقعہ کسی کو قرآن صریف کے ستار میں سوئے پر ایک واقعہ مل جائے گا آپ دوان کھولو وہاں ایک تیز پڑی ہوگی ایسے ہوتے ہیں بے چمار بدلے بے اداسہ نہ مناتے ہیں یہ بشارت ہوگی یہ بشارت ہوگی یہ بشارتیں جہانا اپنے پاس سے بنانے والے دراصل اللہ کی رحمت سے مکمل ماجون سچے بشارت کی بنانے کوئی ضرور نہیں ہے بشارت بشارت ہی ہے اپسلشن کہ اور حکومت دولے بھی لے گی نوانوے تک ملے گی پہلے بڑھوں کے دمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مدلے بے مل گئی عظیر پاکہ دروار سے فیصل ہو گیا کہ اس کو ہنی جائے گا وہ بھی نہیں رہا جہاں لوگ کے مدلے سے پہنچ سال کے لیے اپسلشن مل گئی یہ بھی نہیں رہا وہ بتانے والے بھی نہیں رہے خیر سے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماجون سچے مکمل طرح ماجون سچے رہنے دو جو رہ رہا ہے جہنے دو جو جہا رہا ہے آنے دو جو